کیا ہم آدمی کہلانے کے لائک ہیں؟ اس سندر سی دیوار پر جو کالکھ نظر آ رہی ہے اصل میں وہ کالکھ صرف دیوار پر نہیں ہے بلکہ آج ہمارے موں پر پھت گئی ہے ہر آدمی خود میں گنہگار ہو گیا ہے کیا یہ دیش اور سماج صرف بھوکے بھیڑیوں کا ہے جہاں پر بچی، مہلا، بزرگ کوئی سرکشت نہیں ہے ہر کوئی صرف حوص کا شکار ہو رہا ہے آخر ایسی کیسی حوص، کیسا پاگلپن کیا واقعی میں ہم انسان سے درندوں میں تبدیل ہوتے جا رہے ہیں ذرا اپنے گھروں کے بھیتر جھانکیے گا اگر کسی میں بھی اس کا انچ بھی دکھ رہا ہے تو اسے ٹوکیں، اسے سمجھائیں، اسے واپس انسان بنانے کے لیے محنت کریں نہیں تو آج صرف ہم پریانکہ ریڈی کی بات کر رہے ہیں کل کوئی دوسری پریانکہ ہوگی پریانکہ کے ساتھ کیا ہوا؟ نہیں معلوم تو جان لیجئے تیلنگانہ میں پشو چکیت سک پریانکہ ریڈی کی سکوٹی رات میں پنکچر ہو گئی تھی انہوں نے اپنی بہن کو فون کیا کہ انہیں در لگ رہا ہے بہن نے کہا کہ وہ وہاں سے نکل جائے اور کیب لے کر گھر آ جائے اسی سمجھے پریانکہ کو کچھ لوگ اس کی طرف آتے دکھے تو اس نے اپنی بہن کو بھروسہ دیا کہ کچھ لوگ قریب آ رہے ہیں شاید یہ مدد کرنے آ رہے ہیں مگر اس کے بعد صبح پریانکہ کی جلی ہوئی لاش ملی پریانکہ کے ساتھ ساموہک بلاتکار ہوا اور اس کے بعد پیٹرول ڈال کر زندہ جلا دیا گیا آج چلو بھر پانی بھی نہیں ہے جو انسانیت کو دوبنے کو بھی مل جائے آخر کیا ہو گیا ہے ہمیں اور ہمارے سماج کو جہاں محض سکوٹی پنکچر ہو جانے پر ایک لڑکی کو ڈر لگتا ہے اندھیری سڑک پر نکر لے میں ڈر لگتا ہے آخر کیوں کیا ہم آدمی کے بھیش میں بھیڑیے ہو گئے ہیں کیا ہم درندے ہو گئے ہیں یا پھر ہم پاگل ہو گئے ہیں وحشی پاگل جسے سب سے پہلے گھروں سے نکال کر اسپتالوں کے بھیتر علاج کرانے کی ضرورت ہے کچھ وقت ملے تو سمیں نکال کر سوچیے گا ضرور کہ آخر ہم کیا ہیں اور کیا ہوتے جا رہے ہیں ہم اس ہندوستان کی سنسکرطی سے ہیں جہاں پر ناریاں اگرم پنگتی میں ہوتی تھی پردہ پردھا ہماری سنسکرطی کی دین نہیں ہے بلکہ ہمارے وحشی پاگلپن نے ایشور کی سب سے سندر رجنا کو پردے کے پیچھے چھپنے کو مجبور کر دیا میں وقتیگر طور پر اس اپراد بودھ کے لیے ایک شما بھی نہیں مانگ سکتا اور پریاشت کرنے کا ساحس تو کتائی نہیں ہے میں اس اپراد بودھ میں ہی جینا چاہتا ہوں جس سے شاید اس اپراد کے خلاف کھڑے ہونے کا ساحس کر سکوں آپ بھی سوچئے اور اس وحشی پن کے خلاف کھڑے ہوئیے اس انجلی یا مہنی کو بھی ذرا یاد کر لیتا سرے آم چھیڑنا اور ویرودھ کرنے پر گولی مار کر نکل جانا کیا ہو رہا ہے کیا سرے رہا چلتی لڑکی کسی کی باپوتی ہے جو چھیڑے گا ایک مہم چھیڑو جو چھیڑے اس کو چھوڑو نہیں